دوستو میں ڈاکٹر پرتمیش جین ڈائریکٹر ایڈوانس نی این شولڈر ہاسپٹل احمدواد آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مہتپون ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے ایسیل انجری کے گھٹنے پہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ایک بہت ہی مہتپون ٹاپک ہے اور آپ میں سے جن بھی لوگوں کو ایسیل انجری ہے ایسیل جن لوگ کا انجر ہے جن کا ایسیل ٹوٹا ہوا ہے ان لوگ کے لئے یہ بہت ہی مہتپون ٹاپک ہے اور میں آپ لوگوں سے انورت کروں گا کہ یہ آپ جو ہماری ٹاپ ہے اس کو پورا سنیں تاکہ آپ ایسیل انجری سے ہونے والے گھٹنے پہ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جان سکیں تو کئی سارے مریض ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسیل انجری سے گھٹنے پہ کیا پرباؤ پڑتا ہے تو ایسیل انجری جو ہوتی ہے وہ گھٹنے پہ کافی سارے نیگیٹیو پرباؤ ڈالتی ہے ایسیل جو لگمنٹ ہے یہ گھٹنے کا بیچ کا لگمنٹ ہوتا ہے جو گھٹنے کی دھری کی طرح کام کرتا ہے اور لگمنٹ ٹوٹ جانے کے اوپرانت گھٹنے میں لچک آ جاتی ہے جس کے قارن سے گھٹنے میں ڈیمیج ہونے کی شکتہ یا گھٹنے میں گھسارہ ہونے کی چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اگر آپ کا لگمنٹ ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو گھٹنے میں لچک آ جائے گی آپ کو گرنے کا ڈر لگنے لگے گا آپ کو گھٹنا لوک ہو سکے گا یا گھٹنا جام ہو جائے گا ایسا ہو سکتا ہے اور ان سب کارنوں کے کارن آپ کے گھٹنے میں گھسارہ آ سکتا ہے گھٹنا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ایسیل لگمنٹ جو ہوتا ہے وہ نہ صرف گھٹنے کو ایک استھرتہ پردان کرتا ہے اپی تو گھٹنے کو گھسارے سے بھی بچاتا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ سائنٹیفک فیکٹس آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں اگر آپ کے گھٹنے میں لگمنٹ انجری ہے جس کو ایسیل لگمنٹ انجری بولتے ہیں اور اگر آپ کو توٹل نی جو ہے آپ کا جو گھٹنا ہے اس میں لگمنٹ انجری ہے اور اگر آپ کا لگمنٹ ٹوٹ گیا ہے تو آپ کے جس لگمنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا ہے اس گھٹنے میں گھسارہ یعنی کہ آرثائیٹس کی چانسز دوسری گھٹنے کی تلنا میں چار گناہ ادھک رہتے ہیں اور ایک نارمل پیشنٹ کی تلنا میں آپ کو اس گھٹنے میں گھسارہ یعنی کہ آرثائیٹس ہونے کی چانسز چھ گناہ ادھک رہتی ہیں اگر آپ ایسیل انجری آپ کو ہو گئے اور آپ نے ایسیل کی سرجری نہیں کرائی تو یہ امید کی جاتی ہے کہ دس سے پندرہ ورش میں پچاس پتیشت پیشنٹس میں مطلب آدھے پیشنٹس میں اگر دس لوگوں میں ایسی انجری ہوئی ہے تو قریباً پانچ لوگوں میں آپ کو گھٹنے کے جوڑ میں گھسارہ آ جائے گا اور دس سے پندرہ ورش کے ہی سمجھ میں پچاس پتیشت لوگوں میں جو آپ کے گھٹنے کے اوپر پٹیلا کی ہنڈی ہوتی ہے اس کے جوڑ میں گھسارہ آ جائے گا مطلب اپروکسیمیٹلی دس سے پندرہ ورش میں اگر آپ کو لگامنٹ کی انجری ہے تو ایسے ستر سے پچاس پتیشتر پرتیشت چانسز ہیں کہ آپ کے یا تو آپ کے گھٹنے کے جوڑ میں یا آپ کے پٹیلا کے جوڑ میں گھسارہ آ جائے گا اگر آپ لگامنٹ سرجری نہیں کراتے ہیں تو آپ کے دوسرے گھٹنے کی تلنا میں آپ کو نی ریپلیسمنٹ یعنی کہ گھٹنا بدلنے کی ضرورت سات گنا عدک ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ سات گنا عدک چانس ہے کہ آپ کے گھٹنے کا ریپلیسمنٹ سرجری ہم کو دس سے پندرہ ورش کے بعد کرنی پڑے تو یہ سب چیزیں دہان میں رکھتے ہوئے یہ مانا جاتا ہے کہ جو اے سی ایل ریکنسٹرکشن سرجری ہے وہ گھٹنا بچانے کیلئے سرجری ہے اور یہ سرجری کر کے آپ کے گھٹنے کو ایک نئی آئیو اور نئی زندگی دی جا سکتی ہے ایک بہت ہی اچھی سویڈن سے سٹڈی آئی تھی جس میں تیس سے پیتیش ورش کا فالو اپ دکھایا گیا تھا اور اے سی ایل جن مریضوں میں کیا گیا اور جن مریضوں میں نہیں کیا گیا یہ سرجری یہ جو سٹڈی تھی یہ ان مریضوں میں کی گئی جن میں یہ سرجری 1980 کے دشک میں پرانی تقنیقوں سے کی گئی تھی اور یہ پایا گیا کہ جن مریضوں میں اے سی ایل کی سرجری کی گئی ہے ان مریضوں میں گسارہ آنے کی چانس یا تو گھٹنے کا آرسائیٹس ہونے کی سمباؤنا بہت ہی کم رہی تو ان سب کارنوں سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے گھٹنے میں لیگمنٹ کی انجری ہوئی ہے تو یہ آپ کے گھٹنے کے لیے اور گھٹنی کے آئیو کے لیے کافی نقصان دائک ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو لمبے سمجھ تک چھوڑتے ہیں یا لمبے سمجھ تک اس کو نگلیک کرتے ہیں تو جیسا میں سبھی مریضوں کو کہتا ہوں کہ لیگمنٹ انجری ایمرجنسی سرجری نہیں ہوتی ہے آپ اچھے سے سوچیں اچھے سے ویچاریں اچھی ریسرچ کریں سرجری اس جگہ پہ کرائیں اور اس ڈاکٹر سے کرائیں جو اس سرجری میں پارنگت ہو جو زیادہ سرجری کر رہا ہو جلدی بازی میں آکے یہ سرجری کہیں پر بھی نہ کرائیں یہ بہت ہی آوشک ہے تو یہ جو انجری ہے ایسیل لگمنٹ کے انجری اس کو سیریسلی لیں اس کو ہلکے میں نہ لیں اور اگر آپ کو یہ انجری ہوتی ہے تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں اور اس کا آدھونک سے آدھونک تقنیق سے آپریشن کرائیں اور سو سمجھ کے کرائیں جلدی بازی میں نہ کرائیں اگر آپ کو بھی ایسیل انجری کے بارے میں کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے ریپورٹ کرانی ہے تو ہمارے واتس اپ نمبر 9227901980 پہ بیش سکتے ہیں ساتھ ہمارے ویب سائٹ www.kneeshoulderindia.com پہ آپ ہمارے ویشے میں ساری جانکاری لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس ٹوپک کے ویشے میں اور کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ ہم کو کمنٹ باکس پہ لکھ بھی پیش سکتے ہیں دھنی بات